اے فلسلین کے غیور مسلمان سلام ہے تیرا امت سرکار پر حسان سلام اپنی اولاد کو اس دین پکر کے قربان تو نے پیشانی اسلام کو گلرنگ کیا دے دیئے مان سجانے کے لیے گول کے بھول سکھ رو تاکہ نظر آئے وجود اسلام ذوق تعمیر میں برباد ہوئے کتنے مقام تابہ کے کوئی نظر آتی نہیں جائے امام تربیت کیسی ہے اولاد کی اللہ اللہ خون میں ڈھوک کے بھی کرتے ہیں تذبیح خدا تربیت کیسی ہے اولاد کی اللہ اللہ خون میں ڈھوک کے بھی کرتے ہیں تذبیح خدا شکوہ ہونٹوں پہ نہیں آنکھ میں آسن ہیں مگر شکوہ ہونٹوں پہ نہیں آنکھ میں آسن ہیں مگر بہتی آنکھوں سے وہ دیتے ہیں یہ دنیا کو پیام بہتی آنکھوں سے وہ دیتے ہیں یہ دنیا کو پیام ہم بھی انسان نے ہرگز نہیں پتھر کا وجود بہتی آنکھوں سے وہ دیتے ہیں یہ دنیا کو بیام ہم بھی انسانیں ہرگر پہنی پتھر کا وجود کیوں نہیں روکتے تم لستے نصارہ و یہود کیوں نہیں کرتے ہو احساس ہمارا لوگو گھر سے بے گھر ہمیں کرتا ہے رمانہ دو جو کیوں نہیں کرتے ہو احساس ہمارا لوگو گھر سے بے گھر ہمیں کرتا ہے رمانہ لوگو خون فشاں جسم ہمارا ہوا تم بے حس کو اور دعویٰ ہے تمہارا کے رحم دل تم ہو اور سب سے بڑھ کر تو تاجب ہے مسلمانوں پر سب سے بڑھ کر تو تاجب ہے مسلمانوں پر وہ جو فرمانے رسول عربی بھول گئے وہ جو فرمانے رسول عربی بھول گئے اہلِ اسلام ہے ایک جسم کے معنند اگر اہلِ اسلام ہے ایک جسم کے معنند اگر کیوں تمہارا نہیں جو درد ہے ہم لوگوں کا اہلِ اسلام ہے جسم کے معنی اگر کیوں تمہارا نہیں یہ درد ہے ہم لوگوں کا دیکھ کر خون میں ڈوبے ہوئے کئی منظر ہم کو حیرت ہے کہ تم رات کو سوجاتے ہو دیکھ کر خون میں ڈوبے ہوئے کئی منظر ہم کو حیرت ہے کہ تم رات کو سوجاتے ہو اور آغوش میں ماں کے بریدہ بچے کیا تمہیں یاد دلاتے نہیں جسمِ ازغر اور آغوش میں ماں کے بریدہ بچے کیا تمہیں یاد دلاتے نہیں جسمِ ازغر اور خاک میں لکڑا ہوا جسم جو پامال ہوا کسی بیوہ کی وہ امیدوں کا منطق ہوگا خاک میں لکڑا ہوا جسم جو پامال ہوا کسی بیوہ کی وہ امیدوں کا منطق ہوگا کہتی ہوگی وہ خوابوں میں سجا کر سہرا کتنا پیارا نظر آتا ہے یہ معصوم بجود دیکھتی ہوگی وہ خوابوں میں سجا کر سہرا کتنا پیارا نظر آتا ہے یہ معصوم بجود اور جب جس میں بریدہ نظر آیا ہوگا ہٹ گئی ہوگی یہ کہتے ہیں میرے پیانے بچے یا تجھے قسم نوشہ پر قربان سنیا اور جب جس میں بریدہ نظر آیا ہوگا ہٹ گئی ہوگی یہ کہہ کر میرے پیارے بچے جا تجھے قاسم نوشاہ کو قربان کیا دیکھو ہیں نوحہ کناہ لاشوں پہ کتنی بہنیں بھائی کو دھونتی ہیں وہ بھی سکینہ کی طرح گرچہ معلوم ہے مسلی علی اکبر ان کو بھائی ان کے بھی ہمیشہ کے لیے جمعہ دیں گرچہ معلوم ہے مسلی علی اکبر ان کو بھائی ان کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں مردہ وہ ہیں جنہیں مظلوموں کا حساس نہیں گرچہ معلوم ہے مسلی علی اکبر ان کو بھائی ان کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں مردہ وہ ہیں جنہیں مظلوموں کا احساس نہیں صرف پرسیہ حکومت کو بچانے کے لیے آخری ہے کہ صرف پرسیہ حکومت کو بچانے کے لیے موں کو سی لیتے ہیں کرتے نہیں تردید فتم صرف پرسیہ حکومت کو بچانے کے لیے موں کو سی لیتے ہیں کرتے نہیں تردید فتم جن کا دعویٰ ہے کہ مظلوم کی غنفار ہیں ہم کوئی ان گھونگے وجودوں کو بتا دے جا کر جن کا دعویٰ ہے کہ ملدون کے نمخار ہیں ہم کوئی ان گھونگے وجودوں کو بتا دے جا کر حوصلہ ظالم و جابر کا پڑھا دیتی ہے خامشی ظلم کے شونوں کو پڑھا دیتی ہے حوصلہ ظالم و جابر کا پڑھا دیتی ہے خامشی ظلم کے شونوں کو پڑھا دیتی ہے اور الفتہ آل نبی کیا خوب صلاح دیتی ہے یعنی مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے الفتہ آل نبی کیا خوب صلاح دیتی ہے یعنی مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے ہاں وہی قوم جو مٹنے کا ہنر جانتی ہے ہاں وہی قوم جو مٹنے کا ہنر جانتی ہے خود تو مر جاتی ہے قوموں کو جلا دیتی ہے ہاں وہی قوم جو مٹنے کا ہنر جانتی ہے خود تو مر جاتی ہے قوموں کو جلا دیتی ہے اور زندہ رہتا ہے وہی حق پہ جو مر جاتا ہے زندہ رہتا ہے وہی حق پہ جو مر جاتا ہے کربلا آج بھی لوگو یہ صدا دیتی ہے کربلا آج بھی لوگو یہ صدا دیتی ہے شاید کی صدای فرشیر کے ماں جب خوصلہ دیتی ہے جما بیٹے کو ماں جب خوصلہ دیتی ہے جما بیٹے کو زوم باطل کی عمارت کو گرا دیتی ہے زوم باطل کی عمارت کو گرا دیتی ہے اور ہوا دیتی ہے ہمیں پرچمِ غازی کی ہوا جان اٹھا دیتے ہیں جو حق کی رضا کی خاطر جان اٹھا دیتے ہیں جو حق کی رضا کی خاطر ان کو تاریخ وفا دادے وفا دیتی ہے جان اٹھا دیتے ہیں جو حق کی رضا کی خاطر ان کو تاریخ وفا دادے وفا دیتی ہے کہ صبح آشور فدا ہونا ہے سرور پہ تمہیں اپنے بیٹوں کو ہر ایک ماہ یہ دعا دیتی ہے اپنے بیٹوں کو ہر ایک ماہ یہ دعا دیتی ہے اے ندیم آتی ہے سرور کی صدا مختل سے اے ندیم آتی ہے سرور کی صدا مختل سے کربلا آج بھی ظالم کو بٹا دیتی ہے کربلا آج بھی ظالم کو مٹا دیتی ہے اور بے زوا ہو کے بھی پیغام سنا دیتی ہے ہوں کے ہر پترے کو تاریخ بنا دیتی ہے مرونی رجیب بسم اللہ رحمن الرحیم ایمی مومین علیہ السلام ایمی مولا لتالی بخسمن ولی مظلوم عونا ایمی مولا ایمی مومین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم 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 میں فلسطین کی کامیابی کے لیے دعا کریں یہ فلسطین فلسطینی کی جنگ نہیں یہ سنی کی جنگ نہیں یہ جنگ ہے یہودیوں کے درمیان میں اور دوسرا یہ جنگ کس کے درمیان میں علی والوں کے درمیان میں کیونکہ جو سنی پر چانے ہیں وہ مظلوم ہیں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے علی مولا نے سب کی مدد کیا ہے تو آج کا شیعہ کیونکہ علی کو مانتا ہے وہ بھی سب کی مدد کرتا ہے یہ فلسطینی کمسی کا مسلمان تو ہیں شیعہ ہندو کے بھی مدد کرتا ہے شیعہ سکھ کے بھی مدد کرتا ہے اگر وہ مظلوم ہے لہٰذا ہم پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر فلسطین گینات میں کچھ جملے لکھ سکتے ہیں ظالمین کے قرآن جملے لکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس طرح کے پروگرام رکھ کر جی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ سعداد کا ہمیں بچے جمع ہیں ہمارے لیے دعا کہ آپ کی تصویر وہاں پہنچ گئی نا وہ خوش ہوں گئی کہ دیکھو کھاکستان میں ہیدر آباد کے شہر میں لطی بابان سعداد کلم کے جوان بچے کٹے ہوئے اور ہمیں دونوں میں یاد کیا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے ہیں مدد ضروری تھوڑی ایک حسلے کی ہو دعا کی بھی مدد ہو سکتی ہے ہمدردی کر رہا ہمیں یہ بھی ایک مدد ہے اور ان کی مظلومیت کو بیان کرنا اور جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان سے اظہار نفرت کرنا یہ مظلوم فلسینوں کی مدد ہے تو آپ بچے جو جمع ہوئے ہونا پتا ہے یہ بویا کہ آپ فلسین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی آواز بنے ہوئے ہیں پتا ہے یزید چاہیتا تھا امام حسین کو کربلا میں ختم ہو جائے لیکن مولا حسین کی بے حضرت بھی بھی زینہ بنے نا مولا سچان سے مل کر جی ایک کردار پیش کیا پتا ہے وہ کردار کیا تھا زینبی کردار زینبی کردار کیا ہے مظلوم کی آواز زینبی کردار کیا ہے مظلوم کو زندہ رکھنا زینبی کردار کیا ہے مظلوم کی طاقت بڑھنا زینبی کردار کیا ہے زینبی آواز کیا ہے ظالم کو ظلیل کرنا ظالم کو رسوہ کرنا سلوہ کرنے محمد شکریہ مجھے سلسل بھولنا پڑتا ہم نے ویڈیو دیکھئے باتا ہے بیٹا ویڈیو کیا ہے ویڈیو میں دکھائے جا رہا ہے بغداد ہے بغداد کا شہر ہے وہاں مولی آپس میں لڑ رہے ہیں مولی مفتی سنی مولی تھے آپس میں لڑ رہے تھے مناظرہ لکھا ہوا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے مجھے ملے لگا ہوا تھا تمہا شاید کہ دیکھیں کون جیتا ہے وہ پیچھے سے نشمن حملہ کرتا ہوا آ رہا تھا نشمن حملہ کرتا ہوا رہا تھا ایک شرک ختم کیا دیہا تو میں آگے لگائیں لیاپ دنیا جلائے اس نے جی جو مسلمان اس کی سامنے آتا اس کی گردن اڑا رہا تھا اور یہ آپس میں مفتی صاحب آ رہا ہے سچ یہ کہ وہ تھے بھی آر سنت کی آپس میں بس مناظرہ اور قوم کو جو اس مناظرے لگا رکھا تھا تماشا بنا ہوا تھا اتنے میں حلالہ کھان آ گیا شہر پہ کردہ کیا یہ جو نے مناظرہ کر رہے تھے تو صحیح میں غلط یا تو غلط میں صحیح یہ لگے ہوئے تھے نا تو اتنے میں حلالہ کھان آ گیا ان کو بھی پکڑا ان کو بھی پکڑا دونوں کی گردنیں اڑا رہی لڑ رہا تھا مسلمان دشمن کابیز ہو گیا یہ دکھ کی بات ہے فلسینی مر رہے ہیں اس بحث کو چہر آ جائے کہ بھائی فلسینی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے یہ کمسا ٹائم ہے اس بحث کو کرنے کا انہیں باتوں کو چہرنے کا اور یہ بھی ٹھیک نہیں آپ ایک طرف حدی سے اٹھا کے کہہ دیں یہ بھی دشمن ہے البیت ہے شیعہ کا مسلم عقیدہ ہے کوئی منافق کوئی ناس بھی جنت میں جاہی نہیں سکتا البتہ جو سنی ہے البیت سے مبت کرتا ہے بھری علی مولا کو چوتھا مانتا ہو بے خبر ہے صحیح پتہ نہیں اس کو وہ بھی جنت میں جائے گا اس کو جنت میں پتہ کون لے جائے گا آپ جسے مولا ہی لے جائیں آپ جسے مولا ہی لے جائیں گے وہ آیات میں کلیر موجود ہے آپ کو کہا جائے گا کہ کوئی ہے یہ سرسونی جو دنیا میں آپ کی عزت کا تتا آپ کا خیار رکھتا تھا ارشادِ فضا ہوگا بھری اس کو لے جاؤ گا تو منا خیار رکھتا تھا تم نے دلکہ اس سے کچھ کیا تھا تو لہذا یہ بحث کرتے ہیں بھی یہ کہ فلسینی کی لیہا فاتحہ پرواز سکتے یا نہیں پرواز سکتے وہ شہید ہیں یا نہیں ہمارا ٹارگٹ دفاعِ مظلوم ہے ہمارا ٹارگٹ دفاعِ قبلِ اول ہے اسلام جو بھی بڑے گا وہ علی والا ہے اور مظلوم کی مدد صرف علی والے کے لئے کوئی کریں نہیں سکتا میں نے چار پانیر اتجاج میں کہا تھا کہ جب بھی اسلام کو مشکل پری مشکل کشا علی مولا نے اس اسلام کی مدد ہاں جو مسلمان پریشانی میں مسلمان مشکل میں گھرا ہوا ہے تو اس مسلمان کی علی کے مانے کے لئے کوئی مدد کریں نہیں سکتا اور اس وقت سری بزے ہوئے مدد کو کر رہا ہے علی والے کر رہا ہے شیعہ کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ یہ علی مولا کی وسیعت جس کا یہ امپل لکھا ہوا ہے شکرہ اکرام کو جی اسی وسیعت کے مطابق یہ ترہ دی گئی تھی تو لہٰذا ہم میرے آخری جنگلے یہ یہ ٹیم میں ایک پلس ہی شاید ہے یعنی رائے جو راہ ہے کہ اول کے دفاع میں مارا جا رہا ہے پہ مدد کے دفاع میں مارا جا رہا ہے وہ مسلم نہیں اور وہ سارے شہید ہیں آپ کو بتائیں ابھی یہ گھر پہ وہاں حملہ ہوا تو اس گھر سے جو ایک لائے گا رہی تھی اس کتاب کی ہیڈ لائن جو اونپر چھپائی تھی اس کتاب کے اونپر لکھا ہوا تھا علی ابنہ بھی تعلیم یہ کاملا وہ فلس ہیڈ ہے اگر سبھے میڈیو آپ نے دیکھتی ہوگی ایک ماں جوان بیٹے کا راشہ رو کے کہتی ہے کہ تجھے نہیں روگی میں حسین کی جوان پڑھے ہوگی یہ فلس ہیڈ ہی مہاں ہیں اس لئے ایک پیروفیسر ہے دو دن پہلے عرب وہ کہتا ہے کہ ان قریب ایک عرب کے قریب شیعہ دنیا میں امپر جائے گا کہتا ہے کیوں ملے گا تاکہ حماس کے مدد کی وجہ سے شیعہ اپنے پیردار کی وجہ سے شیعہ اپنی سچائی کے جیسے شیعہ اپنے مقدس عقیدہ کی وجہ سے کچھ غیرت کرو اپنے جوان کو شیعہ اپنے آپ روک نہیں سکتے ہو لہذا احمد علیہ کا راستہ نہ کوئی بھلے روک سکا ہے نہ ابھی روکا جا سکتا ہے ملایت ہے حلیہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ دنیا میں بڑھنے والی چیزیں حوصلہ ظلم کو آگوں کو دوا دیتی ہے پانچیر ظلم کے شولوں کو ہوا دیتی ہے اور کبھی کشمیر جھلستا ہے فلسطین کبھی کبھی کشمیر جھلستا ہے فلسطین کبھی ظلم کا ساتھ جو ہی خلق خدا دیتی ہے اس کے باعث ہی گیا آتش نمرود میں عشق اس کے باعث ہی گیا آتش نمرود میں عشق یہی وجہ ہے بیان کر وہ بلا دیتی ہے اور آگ دروازے پہ زہرہ کے اسی کے ہے سبب آگ دروازے پہ زہرہ کے اسی کے ہے سبب سوجہ شیر خدا کو یہ خلا دیتی ہے چادر زینب و کلسوم کی چھن جاتی ہے لاش شاہ سے بیٹی کو ہٹا دیتی ہے اور یہی خاموشی جلا دیتی ہے کعبے کا غلاف یہی خاموشی جلا دیتی ہے کعبے کا غلاف استبل مسجد نبضی کو بنا دیتی ہے یہی خاموشی جلا دیتی ہے کعبے کا غلاف استبل مسجد نبضی کو بنا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی محروم ہے وارث حق سے یہی ممبر پہ منافق کو بٹھا دیتی ہے اس کی وجہ سے ہی محروم ہے وارث حق سے یہی ممبر پہ منافق کو بٹھا دیتی ہے اور یہ نہ ہوتی تو اجڑنے نہ تھے آباد مقام یہ نہ ہوتی تو اجڑنے نہ تھے آباد مقام اتنی ظالم ہے کہ زندان بسا دیتی ہے اور باپ سے اپنے بچھڑ جاتے ہیں یوسف سے پسر باپ سے اپنے بچھڑ جاتے ہیں یوسف سے پسر یہ قلم چھین کے ہتھیار تھما دیتی ہے اور سنیں گے کہ بس احمد امام کہ اس کی وجہ سے نہیں آتا زمانے کا امام غیب کے عرصے کو خاموشی بڑھا دیتی ہے اس کی وجہ سے نہیں آتا زمانے کا امام غیب کے عرصے کو خاموشی بڑھا دیتی ہے اور روز محشر ہمیں خاموشی پہ دینا ہے جواب قدرت رب ہمیں اس پر ہی سزا دیتی ہے اور خامنائی کی طرح قوم کے رہبر اپنی خامنائی کی طرح قوم کے رہبر اپنی توڑے خاموشی تو عزت بھی بڑھا دیتی ہے اور ڈھل جائے یہ خاموشی جو نوحے میں وسیم اور ڈھل جائے یہ خاموشی جو نوحے میں وسیم پھر تو یہ فرش سے ہی عرش ہلا دیتی ہے آج بھی مسجد افسا یہ صدا دیتی ہے خاموشی ظلم کے شولوں کو ہوا دیتی ہے خاموشی ظلم پہ ظالم کی حمایت ٹھہیلی خاموشی ظلم پہ ظالم کی حمایت ٹھہیلی یہ تو ظالم کو بھی مظلوم بنا دیتی ہے ظلم آج بنا دیتی ہے اور صرف ایک جورت ادھار حسینی ہی پکت صرف ایک جورت ادھار حسینی ہی پکت جن کو صفہ حسینی شمی چکتی ہے صفہ حسینی شمی چکتی ہے ظلم کے سامنے جو سینہ سپر ہوتے ہیں موت ان لوگوں کو جینے کی دعا دیتی ہے کوئی بتلائے ہمیں غیرت مسلم ہے مسلم ہے کہا غردہ کی وادی یہی آر صدا دیتی ہے اور ظلم کے سامنے امت کی خموشی ساجد جن کے سامنے امت کی خموشی ساجد کربرا شام فلسطین بنا دیتی محمد وآل محمد وآل محمد محمد اللہ علیہ وسلم 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 زمان تیرے رزق روزی کا بہترین دروازہ ہیں اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے تیری بارگاہ میں خدا اس دروازے کی اشادی کا واسطہ ہماری جوان بجھوں کو بہترین روزگار عطا فرما مومین مومنات روزگار کی ساتھ ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما خدا پلسطینین کو حزب اللہ کو ولایت علی کے صدقے میں کافرین کے مقابلے میں کامیابی نصیب رہا ہے ہی خدا امام زمان کی عظمت کا واسطہ جو شورہ اکرام جو علماء جو حسن جو نوحہ خوان جو جو بھی راہ سیدہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں خدا ہم سب کی اپازت فرما ابراہیم زگزگی کی اپازت فرما ہی خدا پلسطین کے مومین کی مدد فرما سعودی کے مومین کی مدد فرما جمانیوں کی مدد فرما جمانبالوں کو کامیابی اطا فرما خدا امام زمان کا واسطہ اس مجمع پر اس امام مرگا میں موجود مومین کی مرومین کی مدد فرما خدا امام زمان کا واسطہ تمام شدہ کی درچہ کو بلندی اطا فرما ہی خدا ہمارے پچھوں کو جوانوں کو امام زمانہ کی مارے پر نصیب فرما ہی خدا امام زمان کا واسطہ امام زمانہ کی مارفت کے ساتھ علم و عمل و عدب نصیب فرما ہی خدا امام زمان کا واسطہ خدا ان بچوں کی دعاوں کو قبول فرما خدا ان بچوں کو کامیاب زندگی نصیب فرما خدا ان بچوں کی امام زمان کا پیر بنا دے امام زمان کا سپاہی بنا دے اے خدا امام زمان کا باستہ یہ دعا یہ التجابی واردہ میں مقبول اور منظور فرما اے خدا امام زمان کا واسطہ ہے امام زمانہ کی جدہ کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے ظہور کے ذریعے مظلوری ان کی مدد فرما ہاں مولا کے عوان و انسار میں سے کرا دے آپ سے در خواست ہے تمام مومین مومیات قرمین تمام چودہ ملت جعفریہ فلسنگی چودہ حضب اللہ پارا چمار خودصا اس دنیا سے جانے والے جتنے بھی ازادار شعورہ اکرام شکر جعفہ جیسے شہید قائد علم عقصہ جیسے بزرگان ان سب کی بلندی درجات کے حاصلے سورہ فاتح سورہ سورہ بلانتر صلوات بلانتر صلوات بلانتر صلوات موسیقی موسیقی